اصلاح معاشرہ کے جب بات کی جاتی ہے سب سے پہلے آدمی کا عقیدہ درست کرنا چاہیے سب سے پہلے آدمی کا ایمان درست کرنا چاہیے آدمی کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس کی معلومات ہیں اور ان معلومات میں جو خلل ہیں جو کمزوری ہیں یا کمی ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں بلکل نہیں معلوم بس اتنا جانتے اللہ نے پیدا کیا اب اس کے بعد مزید اللہ نے اپنے بارے میں کیا کیا بتایا نہیں معلوم ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی رہی تو اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق بھی نہیں پیدا کر پاتی کسی جن کا ڈر کسی جادو کا ڈر کسی بھوت کا ڈر کسی پرید کا ڈر فلاں کا ڈر اور در کر جس اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے اس کی طرف نہ لوٹ کر کسی تعویز کسی ڈنڈے کسی لیمو اور اس کے ساتھ کالا دھاگا پیلا دھاگا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی جو بنیادیں وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہی تو پھر ہم اور آپ اپنی زندگی میں صدر نہیں سکتے ان ساری چیزوں سے ہٹ کر سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق جوڑو کہ محبت بھی اللہ سے زیادہ کسی کی نہ ہو اور ڈر بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور کا نہ ہو سماج کو ایسے صدار کر رکھنا چاہیے کہ یاد رکھو جہاں بھی ہم نیکی کرنا چاہے نیکی کرنے والے کو سپورٹ ملے نیکی کرنے والے کی ہمت افضائی ہو ہر طرف سے اپنے اندر بھی میں نیکی کا ارادہ کروں تو مجھے اندر سے یہ خواہش آنی چاہیے میں اور نیکی کروں گا جذبہ بننا چاہیے میں اگر نیکی کرنا چاہوں میں اگر نیک بننا چاہوں میرے گھر بار کے لوگوں کو خود میرا سپورٹ کرنا چاہیے اور مجھے میرے گھر بار والوں کو نیک بننے میں مدد دینی چاہیے جو اللہ کے نافرمان ہوں جو دین کی مخالفت کرتے ہوں جو بندوں کو نقصان پہنچانے والے ہوں ایسے برے لوگ سماج میں کمزور ہوں ایسے لوگوں کا اختیار اور کنٹرول سماج میں نہ ہونے پائے ایسے برے لوگ سماج پر غالب نہ آئے یہاں گناہ کرنے والا شرمندہ رہے گناہ کرنے والا ڈرا ڈرا رہے گناہ کرنے والا سہما رہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ یا ایُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَحِيدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زُوجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْطُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ محترم علماء کرام میرے اپنے بزرگو نوجوان بھائیو اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں ایک اہم مقصد کے ساتھ بھیجا ہے ہماری اور آپ کی زندگی ایک مقصد سے جڑی ہوئی ہے جس طرح سفر کرنے والے مسافر کی ایک منزل ہوتی ہیں اسے ایک مقام پر پہنچنا ہوتا ہے ویسے ہم اور آپ بھی یہاں مسافر ہیں اور ایک مسافر کی طرح میری اور آپ کی زندگی کی بھی ایک منزل ہے ایک مقصد ہے جس کے لئے ہم زندگی میں سفر تائے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں وہ مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیجا اس لئے کہ ہم اور آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ابھی ہماری پیدائش نہیں ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں ہی تھے ہم کہ اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا اور پھر اللہ تعالی نے یہ بات صاف لفظوں میں بتائی کہ دیکھو دنیا میں جا رہے ہو اب دنیا میں جانے کے بعد وہ ہی نہیں رہے ہوگی تمہیں وہاں سے واپس لوٹ کر آنا ہے اب جا رہے ہو تو سب کے سب جنت ہی سے نکل کر جا رہے ہو واپس لوٹ کر آوگے تو سب کے سب جنت ہی میں لوٹ کر نہیں آوگے واپس لوٹ کر آنے کے بعد یہاں دو ٹھکانے تمہارے سامنے ہیں ایک جنت ہے اور دوسری جہنم ہے آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے اعتبار سے ہم سب آئے جنت سے ہیں لیکن کیا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پورے کے پورے واپس جنت میں جائیں گے کہاں نہیں یہاں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے واپس لوٹ کر جانے والے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے تو بہت سارے لوگ جہنم کے اندر بھی جائیں گے حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ اللہ تعالیٰ یا تو اللہ نے کہا آدم سے یا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ اخرج بعث النار اے آدم اپنی اولاد میں سے جو جہنم کا حصہ ہیں ان کو الگ کر لو جو تمہاری اپنی اولاد تمہاری اپنی نسل ہیں ان میں سے تم جہنم کے حصے کو الگ کر لو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے اے اللہ تعالیٰ یہ جہنم کا جانے والا حصہ کون ہیں کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہر ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے لوگوں کو نو سو نوت پر نو لوگوں کو جہنم کے لئے الگ کر لو ایک آدمی کو جنت کے لئے چھوڑ دو سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہاں سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ ہم اور آپ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو یہاں رہیں گے نہیں یہاں سے واپس جائیں گے اور یہاں سے جب واپس جائیں گے تو ہمیں ایک ہزار میں سے ایک بننا ہے ایک ہزار میں پہلا نمبر لانا ہے دوسرے نمبر سے لے کے نشنے نمبر تک اگر ہم اور آپ آئے ہیں تو پھر ہماری اور آپ کی ناکامی ہے نامرادی ہے صحابہ کو پریشانی ہوئی کہ اگر یہ ہی صحابہ کتاب ہوگا کہ ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے لوگ جہنمی ہوگے ایک آدمی جنتی ہوگا تو بڑا مشکل امتحان ہے اس دنیا کے اندر کیسے ہم کامیاب ہوگے اب ہم سے کہہ دیا جائے یہاں بیٹھے ہزار لوگ مان لیں ہزار کی تعداد ہے جو بھی سن رہے سب کو ملا کر ان میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا باخیز اب جہنم میں ہم گھبرا جائیں گے نا صحابہ پریشان ہوگئے تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اتنی بات اتنی تسلی رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جہنم میں جو نو سو ننانوے بھیجے جائیں گے ان میں کی زیادہ تر تعداد یاجوج ماجوج میں سے ہوگی یہ یاجوج ماجوج انسانوں میں سے ہیں جو قیامت کے قریب آئیں گے گمراہ ہوں گے نافرمان ہوں گے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر جائیں گے تو اللہ کی نبی نے کہا کہ ان کو ملا کر جب دیکھیں گے تو اکثریت نو سو ننانوے لوگ جہنم میں جائیں گے ایک آدمی جنت میں جائے گا بھائیو اس بات کو ذکر کر کے پہلی بات جو آپ کے دل و دماغ میں میں بٹھانا چاہتا ہوں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھو ہم آئے جنت سے ہیں اور جانا ہے جنت ہی ہم اور آپ کو لیکن کیا سب جنت ہی جائیں گے کہا نہیں کچھ جنت میں جائیں گے بہت سارے جہنم میں جائیں گی اب یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کیسے ہوگا یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کیسے ہوگا اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ اے آدم تمہیں میں اتار رہا ہوں یا آدم اور ہوا تم دونوں کو بھیج رہا ہوں یا آدم تم کو اور تمہارے ساتھ ابلیس کو زمین پر بھیج رہا ہوں اب زمین پر جانے کے بعد میری طرف سے آسمان سے ہدایت آتی رہے گی میری طرف سے پیغام آتا رہے گا میری طرف سے تعلیمات آتی رہے گی اب اگر تم نے اس ہدایت کی پابندی کی اسے قبول کیا اسے اپنایا اس کی پابندی کرتے رہے جنت میں بھیجے جاؤ گے اور اگر تم نے اس کو قبول نہیں کیا یا قبول نہیں کرنے قبول تو کیا لیکن اس کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تو یا تو جہنم میں جھوک دیے جاؤ گے یا پھر جہنم تمہارا ٹھیک آنا ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کرے گا بھائیو اسی لیے اس پہلی بات کو ہم اور آپ سمجھیں کہ ہم مسافر ہیں اور ہمارے سفر کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنا کوشش کرنا جد و جہد کرنا اور پورا زور لگا دینا یہی اصل میں ہماری اور آپ کی زندگی کی محنت کا دور دھوب کا ہماری اور آپ کی کوششوں کا ہمارے اور آپ کی صبح و شام کا ہماری مصروفیات کا مقصد ہونا چاہیے یہ پہلی بات اگر ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں تو میں آتا ہوں معاشرے کی طرف بھائیو دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہم کو اور آپ کو ایسا بنایا ہے کہ ہم تنہا نہیں رہ سکتے کوئی انسان تنہا نہیں جی سکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانداروں میں سے یعنی جانوروں میں سے جاندار مخلوقات میں سے بنایا اب اللہ کی یہ جو جانور مخلوقات حیوانات میں اللہ نے الگ الگ قسم کے جانور بنائے کچھ جانور ایسے وہ اکیلے ہی رہتا ہے وہ کسی اور کو اپنی ہی جنس کے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا کئی ایسی مخلوقات ہیں زمین کے اندر وہ تنہا ہی جی سکتی ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ نہیں جیتا اور وہیں اللہ نے بہت ساری مخلوقات ایسی بنائی ہیں وہ تنہا نہیں رہ سکتے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی زندگی گزار سکتے ہیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ یہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا یہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے اور یہ ملنا ساتھ رہنا ایک دوسرے کے تعلقات ایک دوسرے سے جڑے رہنا ایک انسان کی ضرورت ہے اس کے بغیر کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر جی نہیں سکتا اسی لئے آپ دیکھیں انسانوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان سزاؤں میں سے ایک سزا ہے جسے کہتے ہیں قید تنہائی قید تنہائی یعنی کسی انسان کو اکیلا رکھ دینا ایک کمرے میں اکیلا تنہا رکھ دینا یہ خود ایک بہت بڑی سزا ہے یہ اپنے آپ میں سزا ہے اور آپ یہ بات جان لیں کسی آدمی کو آپ اگر مہینوں نہیں سالہ سال تک کمرے میں رکھ دیں اکیلا تنہا کھانا پینا دیں ساری چیزیں دیں لیکن ایک بدت گزر جائے گی آدمی پاگل ہو جاتا ہے کیوں اللہ تعالی نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر جی سکتا ہے اور جیتا ہے اور یہی اللہ نے نظام بنایا کہ ایک مرد ایک عورت دونوں کو جوڑا بنایا پھر دونوں کے ملاب سے اللہ تعالی نے انسانی نسل کے چلنے کا سلسلہ بنایا پھر رشتے ناتے اللہ تعالی نے دیئے پھر اللہ تعالی نے خاندان قبیلہ دیا پھر اللہ تعالی نے بستیاں بسا کر جینے کا یہ سلیقہ دیا ہمیں اور آپ کو ایک محذب جانوروں میں جانداروں میں سے ایک تہذیب کے ساتھ جینے والا بنایا ہے اور اب ایسا بنانے کے ساتھ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دیکھو ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے تمہیں اپنے مقصد کو یاد رکھنا ہے تمہیں اپنی منزل کو یاد رکھنا ہے تو ایسے بن کر جاؤ کہ اللہ تمہیں پسند کر لے اللہ تمہیں اپنا لے اللہ تمہیں چن لے اللہ تعالی تمہیں خوش ہو کر جنت میں بھیج دے جہنم سے تمہیں بچا لے یہ تمہاری میری زندگی کا مقصد اس دنیا کے اندر جیتے ہوئے ہونا چاہیے اب اسے ہم کہتے معاشرہ اور معاشرے میں جینے والے ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ بات اگر آپ کے سامنے واضح ہے تو پھر ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف دیکھئے اللہ تعالی نے جب اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ تعالی نے انسان کو آزمانے کے لیے بھیجا اللہ نے کہا اللہ نے پہلے ہی کہا جس نے موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا کہ تمہیں آزمائیں تمہاری آزمائش ہوگی کہ کون عمل کرنے میں بہتر ثابت ہوگا کون زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر عمل کر کے دکھلائے گا یہ آزمائش ہوگی یہ آزمائش کیسے ہوگی دیکھو یاد رکھو تین چیزیں ایک طرف انسان ہے اس کے سامنے اس کا مقصد ہے مشن ہے اس کی اپنی زندگی میں جو اسے کرنا ہے وہ اسے بتایا جا رہا ہے نبی بتاتے ہیں انبیاء بتاتے ہیں انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین علماء اس کو بتاتے ہیں اب اس انسان کے سامنے تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلی چیز ہے یہ دنیا اور دنیا کے اندر رنگ برنگ چیزیں دنیا کی رنگینیاں دنیا کی بہت ساری خوبصورت چیزیں نبی علیہ السلام نے کہا اند دنیا حلوتن خضیرہ دنیا بڑی میٹھی بھی ہے اور دنیا بڑی ہری بھری بھی ہے دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے جو چکھ کر دیکھتا اسے مزا بھی دیتی ہے اب ایک انسان کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف مقصد ہے ایک طرف ذمہ داری ہے ایک طرف اللہ کا پیغام ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں اسے معلوم ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن بتا رہا ہے نبی کی تعلیمات حدیث بتا رہی ہیں اور دوسری طرف دنیا ہے دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اب انسان اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے اسے چھوڑنا پڑتا ہے اسے قربان کرنا پڑتا ہے دنیا کی مختلف چیزیں ہیں جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز ہے جو انسان کے سامنے ہیں وہ انسان کا اپنا نفس اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا خود قرآن مجید کے اندر وَأَفَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں انسان کے اپنے اندر برائی کا جذبہ اور اسے ہم کہتے ہیں انسان کے اندر کا شیطان بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں رکھا اور انسان کے اندر کا شیطان یعنی اس کی اپنی خواہشات انسان کے اپنے اندر ایک حیوان بستا اس لیے کہ انسان اصل میں جانداروں میں سے ہیں تو اس کے اندر کا ایک حیوان ہے جو بگڑتا ہے تو شیطان بنتا ہے یہ بھی انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے یہ دوسری چیز ہے جو انسان کو اپنے مقصد سے بہکانے بھٹکانے کی کوشش میں لگی رہتی ایک انسان کے اندر اور ہر انسان کے اندر ہے ہر انسان کے اندر یہ لگا ہوا رہتا ہے ایک یہ انسان کا نفس ہے یہ دوسری چیز ہوئی ایک تو دنیا باہر سے اور دوسرا انسان کے اندر کا حیوان یا شیطان اندر سے یہ انسان کو نیک بننے نہیں دیتا نیک رہنے نہیں دیتا نیکی پہ باقی رہنے نہیں دیتا برائی سے بچنے نہیں دیتا یہ انسان کے آزمائش ہے اور تیسری چیز وہ ہے شیطان ابلیس اور اس کی ذریعت وہ جو اللہ تعالی نے جب اسے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا اس نے انکار کر دیا اللہ نے اسے دھتکار دیا اس نے اللہ کے پاس محلت مانگی اللہ نے اسے محلت دے دی اس نے کہا قیامت تک جب تک تو نے مجھے محلت دی ہے میں اور میری ذریعت میری اولاد میری نسل مل کر ان انسانوں کو تباہ کریں گے برباد کریں گے گمراہ کریں گے تیرے بندوں میں سے اکثر کو تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا نافرمان ہی پائے گا یہ شیطان بھی انسان کے سامنے کھڑا ہے اب یہاں دیکھیں تین چیزیں یہ دنیا ہے انسان کا نفس ہے شیطان ہے یہ تین چیزیں انسان کو نیک رہنے نہیں دیتی حالانکہ انسان کو نیکی معلوم ہے اچھائی معلوم ہے اللہ کون ہے معلوم ہے عبادت کا فائدہ معلوم ہے حلال و حرام کے فائدے نقصان قیامت میں کیا ہوں گے معلوم ہے نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے معلوم ہے لیکن اس سب کے باوجود یہ جو دنیا کے اندر انسان کا نفس اور انسان کے اپنے نفس کے ساتھ دنیا کی رنگینیاں اور ان دونوں کے ساتھ شیطان کی مکاریاں ایاریاں اس کی چالبازیاں انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں انسان اس دنیا کے اندر یہی جنگ لڑ رہا ہے بھائیو میں نے یہ بات آپ کے سامنے کیوں کہی اس بنیادی بات کو میں نے کیوں اٹھایا میں چاہتا یہ ہوا اصل میں کہ آپ سمجھ لیں کہ ہم اپنے گھر میں رہیں دکان میں کاروبار کریں بازار میں کاروبار کریں یا پھر بستی محلے گلی کوچوں میں ہم اور آپ ملنے ملانے کا احتمام کریں الگلت قسم کے لوگ ہیں کوئی مالدار ہے کوئی فقیر ہے کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی کم پڑھا لکھا ہے کوئی بہت سمجھدار انقسم کا انسان ہے کوئی اثر و رسوخ رکھنے والا ہے کوئی کمزور انسان ہے کسی کے پاس اختیار اقتدار ہے کسی کے پاس کچھ نہیں مجبور انسان ہے دنیا میں انسان ترہ ترہ کے ہیں لیکن سارے انسان اصل میں اسی جنگ میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آزما رہا ہے اور اس آزمائش میں جو بات مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا خود کو سبھالنا پڑے گا سب سے پہلے خود کو سدھارنا پڑے گا سب سے پہلے اور خود کے بعد اپنے گھر والوں کو سدھارنا پڑے گا سبھالنا پڑے گا اور خود کے اور اپنے گھر کے بعد ہمارے اور آپ کے جو سماج اور معاشرہ ہماری اور آپ کی جو بستی محلہ ہمارا اور آپ کا جو ماحول ہے جہاں ہم صبح و شام رہتے ہیں وہ ہماری گلی کوچھوے ہو یا ہمارا اور آپ کا کاروبار بازار ہو وہ ہماری اور آپ کی سیاست ہو وہ ہمارے اور آپ کے بچوں کے کھیل کود ہو وہ ہماری اور آپ کی شادی بیعہ کی مجلسیں ہو وہ ہماری اور آپ کی الگ الگ قسم کی خوشیوں کی مناسبتیں ہو یا وہ ہمارے اور آپ کے زندگی میں آنے والی مصیبتیں ہو ہر جگہ ہم اور آپ کو سماج کو ایسے صدار کر رکھنا چاہیے کہ یاد رکھو جہاں بھی ہم نیکی کرنا چاہے نیکی کرنے والے کو سپورٹ ملے نیکی کرنے والے کی ہمت افضائی ہو ہر طرف سے اپنے اندر بھی میں نیکی کا ارادہ کروں تو مجھے اندر سے یہ خواہش آنی چاہیے میں اور نیکی کروں گا جذبہ بننا چاہیے میں اگر نیکی کرنا چاہوں میں اگر نیک بننا چاہوں میرے گھربار کے لوگوں کو خود میرا سپورٹ کرنا چاہیے اور مجھے میرے گھربار والوں کو نیک بننے میں مدد دینی چاہیے میں اگر اچھا بننا چاہتا ہوں واقعی معنوں میں وہ جو آسمان سے ہدایت آتی ہے اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں میرے سماج میرے معاشرے کے لوگ میرا ساتھ دینے والے بنیں میرا سہارا بنیں ہم اور آپ ایک دوسرے کی طاقت بنیں اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے اور ساتھ ہی جو اللہ کے نافرمان ہوں جو دین کی مخالفت کرتے ہوں جو بندوں کو نقصان پہنچانے والے ہوں ایسے برے لوگ سماج میں کمزور ہوں ایسے لوگوں کا اختیار اور کنٹرول سماج میں نہ ہونے پائے ایسے برے لوگ سماج پر غالب نہ آئے یہاں گناہ کرنے والا شرمندہ رہے گناہ کرنے والا ڈرا ڈرا رہے گناہ کرنے والا سہما رہے گناہ کرنے والا لوگوں سے بچنے والا رہے بچانے والا مو چھپا کر پھرنے والا رہے ایسا ایک ماحول بنانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بھائیو دیکھو ایک بات یاد رکھو انسان کو اللہ تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ انسان اپنے معاشرے اور ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے ہمارے اپنے سماج کی بات نہیں دنیا میں کہیں کا بھی ہو انسان کے فطرت میں اس کی طبیعت میں اللہ تعالی نے یہ رکھی ہے بات کہ وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے آپ سنتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ ایک نمک کی جو کان ہوتی ہے نمک کی جو کان جہاں سے نمک نکالا جاتا ہے اگر کوئی انسان بھی سالہ سال تک اگر اس میں دفن کر دیا جائے کہ سالوں کے بعد وہ انسان بھی نمک بن جاتا ہے سماج کی انسان کے ساتھ یہی جو مثال ہے آپ یاد رکھیں انسان جہاں رہتا ہے وہ اپنے سماج اور معاشرے سے ضرور متاثر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا بھائیو سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میں اگر رہنے کے لیے سماج اور معاشرہ بستی اور محلہ علاقہ اگر منتخب کروں تو ایسا علاقہ منتخب کروں جہاں سے مجھے نیکی کی پہچان ملے نیکی کی تعلیم ملے نیکی پہ عمل کرنے کی ترغیب شوق ملے اور میں نیکی پہ عمل کروں تو سب مجھے سپورٹ کریں لوگ نیکی کرنے والے کو پسند کرنے والے ہو نیکی کرنے والے کی حمت افضائی کرنے والے ہو اور میں ایسی جگہ نہ رہوں ایسی جگہ اپنی زندگی نہ لے جاؤں برائیوں کو اچھا کر کے دکھانے والے یا برائیوں کی طرف کھیج کر لے جانے والے ایسے برے ماحول میں اپنے آپ کو نہ رکھوں دوسری بار میں جس اچھے ماحول میں رہتا ہوں وہاں اچھے لوگ ہوں تو ان کو میں دوست بناوں اگر برے لوگ ہوں تو ان سے دوستی کے معاملے میں احتیاد برتوں ان سے تعلقات اپنے محدود رکھوں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کے بغیر ہمارے اور آپ کی زندگی میں ہم اور آپ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اسے نہیں پا سکتے ہماری اور آپ کی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو ہدایت آتی ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی ہمارے دل و دماغ میں ہوگی ہمارے ہاتھوں میں کتابوں کی شکل میں ہوگی لیکن ان سے فائدہ اٹھا کر ہم عمل کرنے والے نہیں بن پائیں گے بھائیو یہ مختصر سا خلاصہ ہے آج کے میرے اپنے عنوان کا اس لیے کہ جو عنوان اسلاح معاشرہ کا دیا گیا ہے وہ اتنا بڑا عنوان ہے کہ اگر میں صبح سے شام تک بھی بولوں تو ساری چیزیں اس میں آتی رہیں گی اس لیے کہ یہی ساری چیزیں میں نے مختصر آپ کو بتایا کہ اسلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک معاشرے کو صدھارنے کی ضرورت کیوں ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے اور اگر ہم نے معاشرے کو نہیں صدھارا تو ہمارا نقصان کیا ہوتا ہے یہ سمجھانے کی میں نے مختصر سے الفاظ بھی آپ کے سامنے کوشش کی میری اپنی اگلی گفتگو میں میں آپ کو ہمارے موجودہ معاشرہ جو آج ہم جس میں جیتے ہیں اس معاشرے کی روشنی میں کیا ایسی باتیں ہیں جن میں خلل پایا جاتا ہے جن کو صدھارنے کی ضرورت ہے ایسی چند منتخب باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیوں اس لیے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں نیک بننا اور وہ چاہتے ہیں لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینا یا لوگوں کو نیک بنانا لیکن پھر بھی وہ نیک نہیں بن پاتے یا لوگوں تک صحیح بات صحیح ڈھنگ سے نہیں پہنچا پاتے وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ایک معاشرے کو انسان خود صدھر کر صدھارے اس سلسلے میں جو تعلیمات جو ہدایات جو باتیں قرآن و سنت میں سکھلائی گئی ہیں ان باتوں کا علم ہمیں نہیں ہے یا پھر ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں آئیے میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے نمبر وار کچھ مسائل رکھتا ہوں جن پہ اگر ہم محنت کریں گے اگر ہم محنت کریں گے تو یقین مانیں انشاءاللہ ہماری بستی بدل جائے گی ہمارا خاندان بدل جائے گا ہمارا اپنا نفس بدل جائے گا ہماری زندگی بدل جائے گی اور جب زندگی بدلے گی تو ہماری اور آپ کی آخرت سور جائے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ ان منتخب لوگوں میں ہو جائیں گے جنہیں اللہ دوبارہ جنت میں واپس بھیجے گا اور یہی تو ہم اور آپ چاہتے ہیں بھائیو میں آپ کے سامنے اسی لئے کچھ منتخب باتیں رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ بھائیو دیکھو خود صدھرنا ہو یا دنیا کو صدھارنے کا مسئلہ ہو اسلاح معاشرہ کی جب بات کی جاتی ہے سب سے پہلے آدمی کا عقیدہ درست کرنا چاہیے سب سے پہلے آدمی کا ایمان درست کرنا چاہیے آدمی کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس کی معلومات ہیں اور ان معلومات میں جو خلل ہیں جو کمزوری ہیں یا کمی ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں بلکل نہیں معلوم بس اتنا جانتے ہیں اللہ نے پیدا کیا اب اس کے بعد مزید اللہ نے اپنے بارے میں کیا کیا بتایا نہیں معلوم ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی رہی تو اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق بھی نہیں پیدا کر پاتی تو کمزوری یہ ہوتی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات نہیں ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں غلط معلومات آدمی کو دی گئی ہیں یہ جو ہمارا اور آپ کا معاملہ یا تو کم علمی یا غلطی غلط جو عقائد ہوتے ہیں ان کی اصلاح سب سے پہلے کرنی چاہیے دیکھئے آج آپ کو ایک جملہ بولوں گا تو آپ تعجب مت کریں آدمی بسا اوقات آپ اس کے سامنے بولیں فلاں کام کرو گے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا نہیں ڈرے گا کام کر لے گا لیکن آدمی کے سامنے سے بلی راستہ کارڈ جائے آدمی راستہ کراس نہیں کرے گا اب آپ اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ بلی کا راستہ کارڈ جانا یہ بڑا مسئلہ ہے اللہ کا ناراض ہونا بڑا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں جانا نہیں اس لیے اس کا یقین جو اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے وہ کمزور ہے اس کمزور یقین کی وجہ سے وہ جانتا ہے موٹی موٹی بات لیکن اللہ کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈر بلی کے راستہ کار جانے پہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اللہ کا نام سن کر وہ ڈر اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے آج آپ جانتے ہیں دنیا جو ہے ایڈیالیزم کو مانتی ہے ایڈیال میرا ایڈیال کرکیٹر ایڈیال فوٹبال ہے یا فلم کے ہیرو ہیں وغیرہ وغیرہ ایڈیالیزم کو مانتی ہے اگر معلوم ہو گیا کہ وہ ایسا کرتا ہے آدمی دیوانہ وار لپک کر جاتا ہے کیا ہے صرف مجھے اس کی ایک جھلک چاہیے میں دیکھنا چاہتا ہوں زندگی میں ایک بار ملنا چاہتا ہوں ایسا انسان کیا کبھی ازان سن کر لپک کر مسجد میں آتا ہے کہ اللہ سے بات کرنے کا موقع مجھے مل رہا ہے آپ کو معلوم ہے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نبی علیہ السلام کی زبان کہا جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا اپنے رب سے بات کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر اسے ہوگی اللہ کی پہچان ہوگی ہر نماز کو لپک لپک کر آئے گا اس لیے کہ معلوم ہے اللہ سے سامنا ہوتا ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور میں اپنی بات اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ یقین اس کے اندر پیدا ہوتا ہے بات کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ لا علمی کم علمی یا پھر غلط فہمیوں کے وجہ سے اللہ کے بارے میں اسے زیادہ کچھ نہیں معلوم اسی لیے دنیا کی یہ جو چھوٹی چھوٹی محبتیں ہیں صحیح غلط بات کی بات لیکن جو بھی محبت ہے اس میں اتنا دیوانہ کہ میلوں چلے جاتے ہیں آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے آپ اگر دیکھیں گے کتنے سے نوجوان ہیں کہاں میں پیدل چل کے آیا ہوں فلاں ہیرو سے ملنے فلاں کرکیٹر سے ملنے فلاں سیاستدان سے ملنے فلاں کیوں اس لیے کہ وہ اس سے متاثر ہیں اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے بھائیو میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں دیکھو معاشرے کو صدارنا چاہتے ہو سب سے پہلے آدمی کو سب سے پہلے آدمی کے عقیدے کو صدارو اللہ پر اللہ کی پہچان اس سے کرواؤں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے اس سے آدمی کو واقف کروانے کی کوشش کرو کہ یہی سے اس کے دین کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے آخرت پر اگر ایمان نہیں ہوگا اس کا عقیدہ آخرت پر مضبوط نہیں ہوگا تو پھر آدمی نہیں صدرے گا آدمی صدرے گا نہیں آپ یقین رکھیں اب آپ کو میں بتا ہوں بزنس آپ کر رہے ہیں بزنس آپ کر رہے ہیں آپ کو یقین نہیں ہے کہ کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ کا انٹرسٹ خود بخود کم ہو جاتا ہے آپ کو یقین ہوگا کوئی نقصان ہونے والا ہے بہت بڑا آپ بہت چوکرنے ہو کر بزنس کریں گے آپ کو اندازہ پتہ نہیں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا آپ بہت زیادہ ٹینشن نہیں لیں گے بزنس کے اندر کیوں اس لیے کہ نفع و نقصان کے سلسلے میں آپ کے پاس کوئی پریشر نہیں ہے کوئی آپ کو ڈھگیلنے والا نہیں نفع کا لالچ آپ کو کھینچ نہیں رہا ہے اور نقصان کا ڈر آپ کو ڈرا نہیں رہا ہے آخرت پر اگر ایمان مسلمان کا مضبوط نہیں ہوگا بنیادی عقیدہ اس کا مضبوط نہیں ہوگا آخرت پر ایمان تو پھر وہ آدمی کبھی نیک نہیں بن معلوم سب ہوگا نماز بھی معلوم روزہ بھی معلوم حلال و حرام بھی معلوم سب معلوم ہیں لیکن عمل نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا ایمان وہاں کمزور ہے آخرت میں جواب دہی کا یقین نہیں ہے دیکھو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کتنے سادہ الفاظ میں فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایتیں کہتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مفصل جو صورتیں وہ اتاری مفصل صورتیں وہ ہیں جس میں توحید کی بات ہے رسالت کی بات ہے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے مائی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ نے پہلے ایسی آیتیں اتاری جن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے اللہ کی توحید کا بیان ہے یہاں تک کہ یہ ایمان لوگوں کے دلوں میں مضبوط ہو گیا پھر اس کے بعد اللہ نے حلال و حرام کی بات اتاری اور آگے کہتی ہیں کہتی ہیں اگر ایسا نہ ہو کر پہلے ہی دن ان سے کہا گیا ہوتا مکہ کے لوگوں سے کہا جا گیا ہوتا کہ تم شراب مت پیو تو وہ کہتے ہیں ہم شراب نہیں چھوڑیں گے ان سے کہا جاتا کہ زنا مت کرو کہتے ہیں نہیں ہم زنا نہیں چھوڑ سکتے ان سے کہا جاتا کہ تم جو قتل مت کرو کہتے ہیں ہم قتل نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نبی علیہ السلام کے ذریعے سب سے پہلے ان کے عقائد مضبوط کیے قرآن کی وہ آیتیں ہوتا نہیں جو اللہ کی معرفت آخرت میں جواب دہی کے احساس نبی علیہ السلام پر ایمان اور آپ کی سنت اور آپ کی تعلیمات کی پیروی یہ جو بنیادی عقائد ہیں نا ان پر اللہ تعالی نے محنت کروائی اور جب یہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی کے دل میں ڈر بھی آتا ہے کہ غلطی کروں گا اللہ پکڑے گا اللہ کی سزا کا ڈر آئے گا دل میں انسان کے بھائیوں آج آپ دیکھو سچ یہ ہے کہ مجھ سمیت میں بھی آپ میں سے ہوں آپ ہمارے بھائی ہوں ہم آپ کے بھائی ہم سب کا حال یہی ہے کہ اللہ کی محبت بھی ہمارے اندر کمزور ہے اور اللہ کا ڈر بھی ہمارے اندر بہت کم ہے اگر واقعی معنوں میں اللہ سے محبت ہوتی نا تو ہمارے جینے کا انداز ہی الگ ہوتا اور اگر اللہ کا واقعی اتندر ہوتا جیسا کہ ڈرنے کا تقاضہ ہے تو ہماری اور آپ کی زندگی میں اچنی لا پروائی نہیں ہوتی اس لیے بھائی ہو سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے یہ پہلی بنیاد ہے جس میں ہم کو اور آپ کو محنت کرنا ہے اگر ہم لوگوں کو ایمان صدارنا چاہتے ہیں اب اس میں کیا ہے اب اس عقیدے میں خلل کام پیدا ہوتا ہے لوگ تعویز بان لیتے ہیں لوگ اپنے گھروں کے اندر مختلف قسم کی چیزیں بان لیتے ہیں جو ڈر اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے وہ کسی جن کا ڈر کسی جادو کا ڈر کسی بھوت کا ڈر کسی پرید کا ڈر فلان کا ڈر اور ڈر کر جس اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے اس کی طرف نہ لوٹ کر کسی تعویز کسی ڈنڈے کسی لیمو کسی پٹکرن کا لکڑا لکی کا ٹکڑا اور اس کے ساتھ کالا دھاگا پیلا دھاگا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی جو بنیادیں وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہی تو پھر ہم اور آپ اپنی زندگی میں صدر نہیں سکتے اس ساری چیزوں سے ہٹ کر سارے معاملات میں اللہ تعالی سے ایسا تعلق جوڑو کہ محبت بھی اللہ سے زیادہ کسی کی نہ ہو اور ڈر بھی اللہ تعالی سے زیادہ کسی اور کا نہ ہو وہ قیفیت اگر ہمارے اندر آئی تو ہمارے ایمان اور عقیدے مضبوط ہوں گے اور جب یہ ہوگا تو یہ بھی ایقین ہوگا اللہ کے سامنے جانا ہے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ایک ایک بات کا جواب دینا ہوگا یہ احساس ہمیں سمالے گا یہ احساس ہمیں تقویت دے گا اس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے بھائیو میں آپ کو بتاؤں خاص طور پر میری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا دیکھو یہ ایمان اور عقیدے کے معاملے میں مردوں سے پہلے عورتیں کمزور ہوتی ہیں اور جب گھر کی عورت کمزور ہوتی ہے ایمان اور عقیدے میں وہ مردوں کے ایمان اور عقیدے کو بھی کمزور کر دیتی ہے یہ سچائی ہے آپ یاد رکھنا یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھ میں آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزیرت العرب سے اللہ تعالی نے شرک کو نکال دیا اللہ کے نبی کی زندگی میں شرک کا خاتمہ ہو گیا اللہ کے نبی نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیل دعوز کی عورتیں اپنے ذل خلاصہ ان کے بت کا نام ہے اس کے اطراف چکر نہیں لگانے لگیں گی اہل علم نے حدیث کی شرک کرتے ہوئے لکھا کہ خبیلے کی عورتیں اس کے اطراف چکر لگائیں گی عورتوں کا تذکرہ خاص طور پر اللہ کے نبی نے کیوں کیا قرآن و سنت میں عام طور پر مردوں کا ذکر آتا ہے عورتوں بھی ساتھ ہوتی لیکن اس میں عورتوں کا خاص تذکرہ کیوں کیا کہا اس لیے کہ عورتیں سب سے زیادہ توہم پرستی وہم آدمی جو ہے بے حقیقت باتوں کو ماننے کا جو مزاد عورتیں سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہیں اور جب عورتیں متاثر ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک تو عورتوں کو تعلیم نہیں ملتی جیسے ہمارے سماج میں عورتوں کو مسجد میں آنے نہیں دیا جاتا ان کی تعلیم کے لیے دینی تعلیم کا خاص طور پر کوئی انتظام نہیں کیا جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر فطری طور پر اللہ نے جو کمزوری رکھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑی آسانی سے شیطان وہ سارے اوہام و خرافات ان کے دماغ میں بٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ قبول کر لیتے ہیں اور جب ایک مرتبہ قبول کر لیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے وہ خود کمزور پڑ جاتی ہیں اور اپنی گود میں پلنے والے بچوں کے اندر بھی وہ ساری غلط باتیں بٹھاتی ہیں اسی لئے آج ہمارے اپنے نوجوانوں کو دیکھو کسی اس سے فلاں سے فلاں سے لڑنے کی بات ہو تیار ہیں لیکن اگر بتانے بلی نے راستہ کاٹا ہے فلاں ہو گیا ہے اتنا کمزور ایمان ہمارے نوجوانوں کا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے ان نوجوان بھائیوں کی تربیت ہماری جن ماںوں کی گود میں ہوئی ہے ان کے اندر وہ ایمان اور عقیدے کی کمزوری ہے اسی لئے یاد رکھو اپنی خواتین کو بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ایمان اور عقیدے پہ سب سے پہلے محنت کرو ایمان اور عقیدے پہ سب سے پہلے محنت کرو سیکھو اور آج کے زمانے میں بہت آسان ہے اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لئے معتبر اور مستند علماء کے تقریریں بیانات آپ کے واتس اپ پر آپ کے اپنے یوٹیوب پر اتنے وجود ہیں کہ معتبر علماء کے نام اگر آپ کو معلوم ہو آپ اپنے علماء سے پوچھ لیں تو وہ بتا دیں گے کہ کون کون سے علماء کی تقریریں آپ پوچھیں کہ دس تقریریں ہمیں ایسی بتائیے جو ہمیں ایمان اور عقیدہ سکھا سکیں ایسی تقریریں سن کر اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو بھائیوں معاشرے کے صدار میں سب سے پہلا کام ہے عقیدوں کو صدارنا دوسری بات یاد رکھو ہمارے اور آپ کے سماج میں لوگ معاشرے کو صدارنا چاہتے ہیں تو عام طور پر شراب کے خلاف جوہے کے خلاف زنہ کے خلاف قتل کے خلاف چوری کے خلاف نشخ قوری کے خلاف مختلف قسم کے گناہوں کے خلاف محنت کرتے ہیں کرنا چاہیے اچھی بات میں خود بھی بتاؤں گا کہ ان کے خلاف کام ہونا چاہیے لیکن بھائیوں یہ ایک بات یاد رکھو ہمارے معاشرے کے صدار میں دوسرے نمبر پہ جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے بیداتوں کے خلاف آدمی کو سب سے پہلے لڑنا چاہیے آپ تعجب مت کریں آپ تعجب نہ کریں حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے البدعت احب الى الشیطان من المعصیہ بدعت شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند آتی ہے کیوں کہا اس کی وجہ اہل علم نے یوں بیان کی کہا بدعت کیا ہے ایک ایسا کام جو دین کا نہیں ہے دین سمجھ کر آدمی کر رہا ہے جو چیز دین میں نہیں ہے دین سمجھ کر کر رہا ہے جیسے ہمارے سماج میں ملاد کا احتمام کیا جاتا ہے دین نہیں دین سمجھ کر آدمی کرتا ہے کتنی ایسی جو ہے بدعت ہیں بدعتیں جو ہمارے سماج میں عام ہیں آدمی اسے دین سمجھ کر کرتا ہے وہ دین نہیں اس میں ڈبل نقصان ہے وہ کیا نقصان ہے آدمی چوری کر رہا ہے چور کو معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں شراب پی رہا ہے اسے معلوم ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں غلط کر رہا ہوں آدمی سود کا معاملہ کر رہا ہے اسے معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں آج نہیں تو کل دل کی وہ آواز اسے صدارنے توبہ کے طرف لے کر آئے گی بدعت کرنے والا کیا سوچ کر کر رہا ہے غلط سمجھ کر کر رہا ہے صحیح سمجھ کر کر رہا ہے وہ اس چیز کو صحیح سمجھ کر کر رہا ہے تو زندگی میں کبھی وہ اس سے توبہ نہیں کرے گا بدعتوں سے کبھی وہ توبہ نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ دین سمجھتا ہے ایسی صورت میں بھائیوں جو بات مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ دیکھو ہمارے اور آپ کے بھائی بہنوں کو یہ بدعت کا معاملہ سمجھانے کی ضرورت ہے کیوں دیکھو بدعت کیسی چیز ہے معلوم آدمی ایک جگہ سفر کرنے کے لئے نکلا سفر کرنے کے لئے نکلا مان لیجئے یہاں سے آپ کو جانا تھا حیدر آباد آپ کو جانا تھا تو آپ نے جو ہے بس آئی چھڑ کر بیٹھ گئے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بس جا رہی ہے حیدر آباد آپ نے دیکھا نہیں یہ کس روٹ کی بس ہے کہ واقعہ تن حیدر آباد جاتی ہے بیٹھنے کے بعد کنڈکٹر سے نہیں پوچھا کہ واقعہ تنی حیدر آباد جاتی ہے نہیں پوچھا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جسے حیدر آباد کی بس سمجھا وہ حیدر آباد نہ جا کر دوسری طرف ادھر رائچور ہے نا رائچور رائچور چلی جائے گی بس تو آپ کی مثال بیدت کی بس اتنی سی ہے کہ آدمی سواری بھی کرتا ہے بس میں بیٹھتا بھی ہے سفر بھی کرتا ہے لیکن بیٹھنے سے پہلے یہ کنفارم نہیں کرتا کہ یہ وہی بس ہے جس پہ مجھے بیٹھنا ہے بیدت کیا ہے بیدت ایک ایسا عمل ہے جسے آدمی یہ کنفارم نہیں کرتا کہ یہ واقعی دین کا حصہ ہے کہ نہیں بس اسے نظر آتا ہے کہ یہ دین کے جیسا کام نظر آتا ہے نکل پڑتا ہے جیسے ایک آدمی بس میں بیٹھ گیا اور کہا کہ میں بس میں تو بیٹھوں سفر بھی کرنا ہوں ایسا آدمی جب منزل پہ پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے اور اللہ نہ کرے اگر درمیان میں ہی موت آگئی وہ اسی خوشی میں ہے میں حیدر آباد جا رہا ہوں جبکہ سفر اس کا دوسری طرف جاری ہے یہی ہماری اور آپ کی دنیا کے اندر اس وقت ہو رہا ہے بھائیو کہ امت مسلمہ کی بڑی تعداد کو شیطان نے کیا کیا ہے دیکھئے میں نے کہا نا شیطان پیچھے لگا شیطان کو معلوم ہے کہ ہر آدمی کو برائی کی طرف نہیں لاسکتے بہت سارے لوگوں کو اچھائی کے نام پہ گمراہ کرنا ضروری ہے کوئی آدمی آپ کو بولا ہے چل شراب پیئیں گے نہیں تیار ہوں گے آپ آپ کو اگر کوئی بولا چل جوا کھیلیں گے نہیں تیار ہوں گے آپ میں سے بہت سارے انسان کی طبیعت میں اللہ نے نیکی کی محبت رکھی اللہ نے فرمایا اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی وہ نیکیوں سے محبت کرتا ہے برائیوں سے نفرت کرتا ہے یہ فطرت میں انسان کی رکھی ہے اور شیطان کو اس کا پتہ ہے تو شیطان کیا کرتا ہے انسان کو گمراہی کو نیکی کا لباس پہنا کر پیش کرتا ہے اب بھولا بھولا انسان لباس کو دیکھ کے نیکی سمجھتا ہے حقیقت کے اعتبار سے وہ گمراہی ہوتی ہے آج ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے نام پہ جو بھی کام ہوتے اس میں بداتوں کے خلاف کام نہیں کیا جاتا شراب کے خلاف جوے کے خلاف سود کے خلاف اور رسم و رواج کے خلاف شادی بیعہ میں جو جہیز کے لانت ہے اس کے خلاف سب کام ہوتا ہے لیکن اس پر نہیں ہوتا یہ مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائیوں یہ دوسری اہم بات ہے جس پہ محنت کرو اصلاح معاشرہ میں کام کرنے تیسری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ دیکھو بھائیوں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہمیں کچھ باتوں کا پابند کیا ہے ہمیں کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ باتوں سے بچنا ہے جو کام کرنے کے ہیں وہ یا تو فرض اور واجب کے درجے میں ہیں یا مستحب اور سنت کے درجے میں ہیں اور جن باتوں سے بچنا ہیں اسلام لانے کے بعد جن باتوں سے بچنا ہیں وہ یا تو گناہِ کبیرہ کہلاتے ہیں یا گناہِ صغیرہ کہلاتے ہیں سب سے پہلا کام اصلاح معاشرہ میں اس باب میں ہمیں کرنا ہے کیا ہے معلوم آپ کو ہماری نوجوان نسل کو ہماری ماں و بہنوں کو ہمارے اپنے بزرگوں کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بھئی کرنے کے کام میں واجبات کون کون سے ہیں مجھ پر کیا کیا چیز فرض ہے یہ معلوم کرنا ہے اور معلوم کرنے کے بعد فرائض کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنا ہے کوئی بھی فرض کا کام فرض کے درجے کا کوئی بھی کام ہو اس کام کو نہیں چھوڑنا دیکھو ہم ہمارے سماج میں کیسا ہے معلوم عمل کرنے کے معاملے میں ہم آتے ہیں بعض سنتوں کا بڑا احتمام کرتے ہیں سنتوں کی بڑی پابندی کرتے ہیں اور اسی وقت فرائض کو ضائع کر دیتے ہیں دیکھو سنتوں کا احتمام بلکل ہونا چاہیے لیکن فرائض کو چھوڑ کر سنتوں کا احتمام نہیں ہو سکتا فرض اہم ہے یا سنت اہم ہے ایک مسلمان کو معلوم ہے فرض اہم ہوتا ہے واجبات کا مقام اوپر ہے تو آدمی کو پہلے یہ سیکھنا چاہیے معلوم کرنا چاہیے کہ بھائی مجھ پر اللہ تعالی نے جو فرائض جو کام جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان میں فرائض کتنے ہیں واجبات کتنے یہ معلوم کرے دن میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے مرد کو مسجد میں آکے ادا کرنا ہے عورتیں گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں اور اگر وہ مسجد آکر پڑھنا چاہیں تو انہیں منع نہیں کیا جائے گا نماز میں پنچ وقتہ نماز فرض ہے روزوں میں مہینے میں ایک سال میں ایک مہینے کے روزے فرض اللہ تعالی نے کیا رمضان کے روزے زکاة کن لوگوں پہ فرض ہوتی ہے کب فرض ہوتی ہے کتنی زکاة ہے حج زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تعالی نے فرض قرار دیا یہ عبادات ہیں ان کے علاوہ آدمی پر فرائض کیا ہیں والدین کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنا فرض ہے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے میں بہت سارے حقوق فرض ہیں میں ہم بیوی کے تعلق سے بیوی کے کچھ حق ہیں جو فرض ہیں مرد کے اوپر شوہر کے کچھ معاملات ہیں جو فرض ہیں بیوی کے اوپر یہ جو واجبات اور فرائض جسے کہتے ہیں یہ معلوم کرنے چاہیے آج ہمارے نوجوانوں میں سے میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بڑی تعداد وہ ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کون کون سے فرائض مجھ پر ہیں اب جب معلوم ہی نہیں ہے کہ کون کونسی چیز مجھ میں فرض ہے تو وہ پابندی کہاں سے کر پائے گا میرے بھائیوں فرائض کون سے ہیں یہ بتائیں اور فرائض کے بعد سنتیں اور مستحبات کون سے ہیں کتنے یہ بھی آدمی کو سکھائیں ایسے ہی جو گناہ کے کام ہیں ان کو بھی بتائیں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں یہ سارے گناہ اتنے بڑے بڑے گناہ ان گناہوں پر دنیا میں اللہ کیا سزا دیتا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا سزا دیتا ہے اس معاملے کو لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھانے کی ضرورت ہے آپ میں ایک بات بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں آج آپ یہاں میری گفتہ کو سن رہے ہیں کل آپ آپ کی بستی میں جتنے آپ کے دوستہ حباب ملتے ہیں اس کو پوچھ لیجئے بھئی چل بتا بڑے بڑے گناہ کون کون سے تجھے معلوم ہے آپ یقین کریں دو سے چار گناہ پانچ گناہ گرا سکتا ہے اس سے زیادہ وہ نہیں گناہے گا حالانکہ وہ خود اس میں مبتلا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ بہت بڑے گناہ ہیں یہ اور اسے پوچھ لیجئے بھئی فرائز اور واجبات کیا کیا تیرے اوپر ذمہ داری اللہ نے کیا کیا چیز فرض کی ہے آپ پوچھ لیں دو چار باتیں گناہ سکتا ہے اس سے آگے نہیں معلوم ہیں بھائیو اصلاح معاشرہ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سکھایا جائے یہ بتایا جائے کہ تم پر کیا چیزیں فرض ہیں اور کونسی چیزیں سنت اور مصطحب کے درجے میں ہیں اور بڑے بڑے گناہ کونسے ہیں جیسے شراب نوشی ہیں بہت بڑا گناہ ہے آپ یقین کریں ہر شرابی جب شروع کرتا ہے نا تو وہ ایک دم پہلے دن سے پکا شرابی نہیں ہوتا پہلی بار پینے والا کبھی دوستوں کی زبردستی سے پی لیتا ہے کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر صرف دیکھنے کے لیے پیتا یہ کیسی ہے کبھی اس لیے پیتا ہے کہ ماحول میں چلن ہے آج آپ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں بیڑی سگریٹ کا چلن کتنا زیادہ عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر زیادہ بیڑی سگریٹ کا گھٹکے کا یہ ساری چیزوں کا چلن کتنا عام ہے آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ عادت و عطوار میں اچھے لوگ بولتے ہیں مرا جگری دوست ہے بڑا پیارا دوست ہے ایسا دوست ہر کسی کو ملنا چاہیے لیکن اس کو گھٹکے کی عادت ہے کیوں اس لیے کہ آدمی اپنے آپ میں اچھا ہے لیکن جو ماحول اسے ملا اس میں یہ بتایا نہیں گیا کہ گھٹکا شریعت کی نظر میں اللہ کی نظر میں کتنی گندہ چیز ہے کتنی بری چیز ہے یہ بتایا نہیں گیا اس انسان کو میں اسی لیے بات کہنا چاہتا ہوں بھائیو کہ اصلاح معاشرہ کے نام پر یہ جو بنیادیں ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ واجبات بتاؤ سنتیں بتاؤ حرام چیزیں کیا ہیں بتاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کن کن باتوں سے ہوتی ہے یہ بھی بتانے کی کوشش کرو یہ تیسرے مرحلے میں کرنے کا اہم کام ہے جس کے ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے بھائیو میں نے جیسے کہا میں حالات کی روشنی میں منتخب صرف چند باتیں بتا رہا ہوں اگلی بات جس پر محنت کرنی چاہیے وہ کیا لوگوں کو ایک بات یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پنج وقتہ نماز ہے یا قرآن کی تلاوت قرآن سیکھ کر پڑھنے کی عادت احتمام کرنا یا ذکر و اذکار اللہ کا ذکر کرنا مختلف کاموں سے پہلے کاموں کے بعد اللہ کا ذکر کرنا چلتے پرتے ذکر کرنا ان کو ہم عبادات کہتے ہیں یہ بدنی عبادات ایسے ہی روزہ ہے بدنی عبادت ہے صدقہ و خیرات ہے مال ہم اللہ کے راہ میں خرش کرتے ہیں زکاة ہے وغیرہ یہ جو عبادات ہیں ان عبادات کی انسان کی زندگی میں ضرورت کیا ہے یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ پانچ نمازیں تم پر فرض ہیں لیکن لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ پنج وقتہ نمازیں پڑھنے والے انسان کو نیکی بہت آسان ہو جاتی ہے برائی سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور جو آدمی نماز کو چھوڑتا ہے نیکی اس کے لئے مشکل ہو جاتی ہے گناہ بہت آسان ہو جاتی ہے سبحان اللہ بعضہ علم نے یہ بات لکھی ہے اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی کہا سب سے پہلے فجر کی نماز تاکہ آدمی اٹھے تو سب سے پہلے اپنا اللہ سے تعلق جوڑ لے سب سے پہلے کہا پھر اس کے بعد زہر کی نماز ہے زہر کی نماز تک آدمی بازار میں آتا ہے مصروف ہوتا ہے بازار میں گھر بار میں دوست احباب میں پڑھنے پڑھانے میں کھیل کود میں آدمی ہو سکتا ہے اپنی زندگی کا مقصد بھول جائے ہو سکتا ہے اللہ کو بھول جائے آدمی ہو سکتا ہے دنیا کے لالش میں مبتلا ہو جائے اس سے کہا گیا سب چھوڑ چھاڑ کر ایک بار پھر آؤ اللہ سے اپنے تعلق کو پھر سے مضبوط کر کے واپس جاؤ پھر نماز احسر کے لئے بلایا جاتا ہے پھر نماز مغرب کے لئے کہا وقفے وقفے سے اس لئے بلایا جا رہا ہے کہ اسلامی شریعت کی شریعت آپ کو بچانے کا یہ انتظام کر رہی ہے اب آپ طے کرو آپ کو بچنا ہے یا فتنے میں مبتلا ہونا ہے اگر بچنا ہے تو پھر عبادتوں سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھو دیکھو بھائیو عبادتوں کے دو بڑے فائدے ہوتے دو بڑے فائدے اور اگر ان کی تفصیل کریں تو دس فائدے ہو سکتے ہو دو بڑے فائدے سب سے بڑا فائدہ یہ کہ عبادتیں ہمارا تعلق اللہ سے جوڑ کر رکھتی ہیں اور جس آدمی کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اسے دنیا کا ہر خیر ملے گا دنیا کے ہر شر اور نقصان سے اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا یہ عبادت نہیں کوئی معمولی چیز نہیں کرتے ہوئے تکلیف یہ صبح میں اٹھتے ہوئے تکلیف ہوگی جیب سے پیسہ نکال کر دیتے ہوئے ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف بھی ہو روزہ رکھتے ہوئے بھوک محسوس ہوگی تکلیف ہوگی لیکن ایک بات یاد رکھنا اسے ہم کو ان کی ضرورت ہے اس کے بغیر میری اور آپ کی زندگی میں اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ کمزور ہوگا اللہ سے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے چاہیے اور دوسرے ان عبادتوں کا کمال یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی جو غلطیاں انسان ہونے کے ناتے کبھی نفس سے ہار جاتے ہیں کبھی شیطان سے ہار جاتے ہیں کبھی دنیا سے ہار کر ہم گناہ کر لے جاتے ہیں تو یہ زندگ ہمیں لگا ہوتا ہے یہ نمازیں ہمیں اور آپ کو پاک کرتی رہتی ہیں ایک تو اللہ سے جوڑتی ہیں اور اس کے ساتھ ہم اور آپ کو گناہوں سے پاک کرتی رہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مثال دے کر کہا نا کہا دیکھو بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو روزانہ اس نہر میں ندی میں ایک آدمی پانچ مرتبہ نہاتا ہو اس کے جسم پہ کوئی میل کچھل باقی رہے گا صحابہ نے کہا کہ والا ہی پاک ہوتا ہے روز میں پانچ مرتبہ نہا ہے وہ تو پاک ہی پاک ہے اللہ کے نبی نے کہا نمازوں کی یہی مثال ہے کہ آدمی نماز میں آتا ہے تو گویا پانچ مرتبہ اس کو پاک کر دیا جاتا ہے یہ جو ہے نماز عبادتوں کا اثر بہت ہے آج آپ دیکھو ہمیں سے بہت سارے لوگ عادت و عطوار کے بڑے اچھے پورا خاندان تعریف کرتا ہے بڑا مثالی نوجوان ہیں بڑا بااخلاق ہے بڑوں کی عزت کرتا ہے چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دین پر پورا عمل نہیں کر پاتا ہے وجہ کیا ہے یہ جو کنکشن اللہ سے جڑا ہونا چاہیے عبادات کے ذریعے اور جو گناہوں کا زنگ ہمیں لگتا ہے اسے پاک کیا جانا چاہیے اس میں ہم فعل ہیں اس میں ناکام ہوتے ہیں عبادتوں میں کمزوری ہمیں کیا کرتی ہے عبادتوں میں کمزوری ہم اور آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اور یہ جو دنیا کے اتنی ساری خرابیاں وہ ساری کی ساری ہم اور آپ پر مسلط کر دیتا ہے بھائیو دوسری بات معاملات کے سلسلے میں کہنا چاہوں دیکھو اللہ تعالی نے انسان کو اتنا اچھا بنایا مسلمان بنا کر اتنا اچھا بنایا کہ مسلمان جہاں رہے گا سب کا بھلا ہی کرے گا آپ ایک بات یاد رکھو اسلام ہم کو جو بناتا ہے وہ کیسے پتا ہے اللہ نے کہا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہم جہاں رہتے ہیں ہم سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہم سے سب کا بھلا ہوتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے ایک تائیک بات مسلمان کو یہ سکھائی کہ مسلمان جہاں رہے سب کا خیرخواہ بن کر رہے سب کا بھلا چاہنے والا بن کر رہے سب کا بھلا چاہیں میں جہاں ہوں میری طرف سے سب کا بھلا ہونا چاہیے میری طرف سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤ ہمارے سماج میں اس وقت دنیا میں مارکٹ میں بازار میں چلتا کیا ہے کامیاب آدمی کون ہے جو دوسرے کو بےوقوب بنا کر سہی لیکن اپنا مطلب نکالنا آتا ہو کامیاب تاجر کون ہے جو لوگوں کو جو ہے دنیا ہرے ہرے باغ دکھائے لیکن اپنا جو ہے اللہ سیدھا کرے یہی دنیا بتاتی ہے نا آج دنیا کیا بتاتی ہے تجارت میں آپ کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ سامنے والے کا پیسہ میری جیب میں کیسے آئے گا طریقہ کیا ہوگا اس کی آپ کو پرواہ نہیں بس اگر آپ سامنے والے کا پیسہ اپنی جیب میں منتقل کر سکے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں آگیا آپ دنیا کے کامیاب انسان ہیں اسلام یہ سکاتا ہے کہ مسلمان اتنا خیرقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا بھی بھلا سوچتا ہے سامنے والے کا بھی بھلا سوچتا ہے اپنا بھی فائدہ سوچتا ہے سامنے والے کا بھی فائدہ سوچتا ہے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں آپ نے ایسی مثال کہیں نہیں سنی ہوگی لیکن صحابہ ایسے ہی تھے اسلام نے ان کی تربیت کی تھی اللہ کے نبی نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کی تربیت کی تھی وہ ہمارے صحابہ ایسے ہی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جب اسلام قبول کرنے آیا تو جو اللہ کے نبی ایمان کی باتوں پر بیعت لیتے تھے قرار لیتے تھے کہ ہاں میں مسلمان ہو رہا ہوں اس کے ساتھ مجھ سے اللہ کے نبی نے کہا وَنُنُسْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِ اقرار اس بات کا بھی کرو کہ ہر مسلمان کے ہمیشہ خیرقہ بن کر زندگی گزار ہوگے انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں ہر مسلمان کا خیرقہ بن کر زندگی گزاروں گا اب حضرت جابر دیکھو کیسے وہ یاد رکھتے ہیں ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ بازار میں سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں سامان خریدنے کے لیے جب بازار میں پہنچتے ہیں تو بازار بہت بڑا ہے ان کو ایک گھوڑا خریدنا تھا تو انہوں نے کیا کیا اپنے غلام کو کہا تم دروازے اس گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ میں اس گیٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں کوئی بھی آدمی اپنا گھوڑا لے کرتا ہوا آئے اچھا گھوڑا اگر نظر آئے تو اس کے ساتھ مول تول کر کے لے آنا اب یہ ادھر تلاش کرنا ہے انتظار کرنا ہے کہ لوگ بازار میں لے کر آئیں گے تو مناسب گھوڑا لوں گا ادھر غلام نے دیکھا ایک اچھا کوئی گھوڑا لے کر آ رہا ہے ہوا یہ کہ باتشید ہوئی غلام نے گھوڑے کے مالک سے بات کی کہا تین سو درہم میں گھوڑے کی بات تیہ ہو گئی ڈیل فائنل ہو گئی کیا ہوا تین سو درہم میں تم کو دوں گا تو ہوا گھوڑا مجھے بیش دو کہا ٹھیک ہے مان گیا وہ آدمی جو بھی بات چیت ہوئی لیندین کی بات مان گئی بات ختم ہو گئی کہا ٹھیک ہے کہا میرے مالک دوسری طرف ہیں چلو ان کے ساتھ لے کر آیا اب دیکھو حضرت جابر کے پاس آ کر وہ ایک بات کہتا ہے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ جو آدمی غلام ہے اس نے یہ گھوڑا مجھ سے تین سو درہم میں خرید لیا تم خود بتاؤ میرا گھوڑا کیا صرف تین سو درہم کا ہے یعنی وہ آدمی ضرورت مند ہے اسی لئے بیچنے آیا ہے لیکن اسے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ میرے گھوڑے کی پوری قیمت مجھے نہیں مل رہی ہے اب وہ حضرت جابر کو یہ سوچ کر کہ یہ تو غلام تھا اصل مالک تو یہ حضرت جابر سے کہہ رہا ہے کہ کیا میرا گھوڑا صرف تین سو درہم کا ہی ہے آپ ہی بتائیے اب آپ دیکھو میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں ہمارا معاشرہ کیسا ہم کہتے غلام ہے نہ سمجھ ہے دھائی سو روپے کا تین سو بول کر آگیا دھائی سو درہم کہتا تین سو درہم دے دیا یہی تو ہم کہتے ہیں نا حضرت جابر نے کیا کہا کہا رکو اس کو کہا غلام کو تم ان کے ساتھ رکو گھوڑا لیا گھوڑے پر سوار ہوئے سوار ہو کر درہ دوڑا کر دیکھا چلا کر دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگے نہیں تمہارا گھوڑا تین سو کا نہیں مؤررخین نے لکھا ہے بلکہ حدیث میں یہ بات آئی ہوئی تبرانی کی روایت میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جس گھوڑے کی قیمت تین سو درہم پہ تیہ ہو گئی تھی اس کی قیمت سات سو یا آٹھ سو درہم دے کر حضرت جابر نے خرید لی وہ تو لے کر چلا گئے آٹھ سو یا سات سو درہم غلام نے حضرت جابر سے کہا یہ کہاں کی سمجھداری ہے تین سو میں معاملہ تیہ تھا سات سو اور آٹھ سو دینے لگے آپ حضرت جابر نے کہا کہ میں کیسے اسے یہ کر سکتا ہوں جبکہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ میں نے اقرار لیا ہے میں ہر مسلمان کا خیرخواہ بن کر زندگی گزاروں گا میرے بھائیو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس دن میرے اور آپ کے معاملات ایسے ہو جائیں گے نا اس دن ہم اچھے اور سچے مسلمان ہوگے اور اس دن اس ملک کا غیر مسلم ہمارے بارے میں کسی کی باتوں میں نہیں آئے گا آج یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے معاملات اتنے خراب غیر تو غیر مسلمان مسلمان سے معاملہ کرنے کے لئے تیار نہیں جھوٹ ہے مکر ہے فریب ہے دھوکہ ہے فلاں ہے فلاں ہے اور اگر معاملات میں قرض کی بات آ جائے زندگی میں قرض دینے والا آج بے وقوف لگتا کیوں گیا ہوا پھر واپس آتا نہیں یہ ہمارے معاملات جو بگڑے ہوئے ان کو صدھارو دیکھو یاد رکھو اصل لوگوں کو جو دین نظر آتا ہے نا وہ میرے اور آپ کے معاملات میں نظر آتا ہے اور میرے اور آپ کے اخلاق اور عادات میں نظر آتا ہے بھائیو اپنے معاملات کو صدھارنے کی کوشش کرو دیکھو ایک بڑی اہم بات ابھی پچھلے دنوں ایک بھائی نے توجہ دلائی بڑی پیاری بات تھی اس کی اور میں نے کہا کہ یہ بات واقعیتاً توجہ دلانے کی ہم دوسروں کے خیرخواہ نہیں رہ گئے اسی لئے کیا ہوتا ہے جوان ہٹے کٹے بیوپاری سے جس طرح ہم جو ہے ملتول کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے سڑکوں کے کنارے کچھ بوڑے آدمی بیٹھے ہوئے بیش رہے ہوتے ہیں سامان کچھ بوڑی کمزور عورتیں بیمار ہیں وہ سامان بیش رہی ہیں آپ کو معلوم ہے اللہ نے آپ کو مجھ کو طاقت دی ہے اگر وہ دس روپیہ کہہ رہی ہے دس روپیہ ہم دے دیں گے ایک روپیہ زائد بھی دے دیں گے ایک روپیہ کمانے کی طاقت ہم میں ہے لیکن وہ جس سامنے بوڑی عورت یا مرد بیٹھا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کے پورے گھر کے چلانے کی ذمہ داری اسی بوڑے پر ہو ہمارا ذہن کیا ہے ہم ہر کسی سے وہی نکالنے والا ذہن جب رکھتے ہیں مجبور کی مجبوری نظر نہیں آتی کسی بوڑے کا بڑاپا نظر نہیں آتا کسی کمزور کی کمزوری ہمیں نظر نہیں آتی بھائیو بدلو اپنے آپ کو صدارو اپنے معاملات کو بنو اس پوری امت کے خیرقہ بنو جہاں رہو لوگ کہیں کہ اس آدمی کے ساتھ واقعی معاملہ کرنا چاہئے آپ کو معلوم ہے آج ہندوستان میں ہم اور آپ مسلمان ہیں اسلام کی دولت اللہ کے فضل سے ملی ہم اور آپ کو اللہ کا فضل ہے کہ یہ اسلام کی دولت ملی لیکن اگر دنیاوی اسباب میں بات کریں ہندوستان میں اسلام کیسے آیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے جو اسلام آیا عرب کے تاجر حضرات جو مالابار کیرلا کے ساحل پہ تجارت کرنے کے لئے آتے تھے ان کی طرف سے یہ اسلام آیا کیسے آیا یہ لوگ عرب کے لوگ پہلے سے اسلام آنے سے پہلے بھی ہندوستان آتے تھے یہاں سے جو گرم مسالہ ہوتا ہے گرم مسالہ کی جو مختلف شکلیں ہوتی وہ چیزیں لے جا کے عرب میں بیچا کرتے تھے اور عرب کی تلوانیں عرب کا ساز و سامان لاکر یہاں بیچا کرتے تھے مالابار کے لوگوں نے جو ہندو تھے غیر مسلم تھے یہاں کے علاقہ ہی تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ عرب کے لوگ پہلے آتے تھے تو لوٹ کر لے جانے کے چکر میں رہتے تھے اب آئے ہیں تو بالکل بدلے بدلے نظر آتے ہیں ان کے معاملات بڑے صدر گئے ہیں تو پوچھا اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی ان عرب کے لوگوں نے کہا کہ پہلے ہم جاہلیت میں تھے تو لوگوں سے صرف نکال نہ جانتے تھے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں ہمیں یہ خیرقاہی کا سبق پڑھایا گیا ہے میرے بھائیو اسی خیرقاہی کے سبق نے ہندوستان میں اسلام کو داخل کیا ہے آج ہمارے اور آپ کے معاملات کیسے ہیں اور بھائیو ایک بات یاد رکھو دنیا کے اندر نفرت باٹوگے نفرت ملے گی غصہ کروگے غصہ ملے گا ناراضگی باٹوگے ناراضگی ملے گی لیکن محبت الفت ایک دوسرے کی خیرقاہی ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے سب کے ساتھ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیوی میرے ساتھ میں اپنے بچوں کے ساتھ بچے میرے ساتھ ہم اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ہم اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ ہم اپنی تجارت میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے پارٹنروں حتیٰ کی اسلام یہ کہتا ہے بات دشمن کی بھی ہو تو انصاف کی بات کیا کرو اسلام ہم یہ سکھاتا ہے کہ ہم دشمن کے ساتھ بھی نا انصافی کی بات نہیں کرتے ظلم و زیادتی کی بات نہیں کرتے اسلام نے ہم یہ سکھایا جو غیر مسلم کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو مسلمان نہیں لیکن مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتا ان کا برا نہیں چاہتا ان کو گھروں سے نکالنے کے چکر میں نہیں پڑتا ان کے ساتھ خسن سلوک کرنے انصاف کرنے سے اسلام آپ کو منع نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کرتا ہے ہم اپنے آپ کے معاملات صدارے بھائیو معاملات کی تفصیل میں میں جاؤں گا بڑی لمبی باتیں ہوگی لیکن جو بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ معاملات کو اپنے صدارنے کی کوشش کرو وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے ایک دو اہم باتیں آپ کے سامنے اور ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کر لینا چاہتا ہوں دیکھو دو باتیں صرف کہوں گا زیادہ وقت نہیں لوں گا ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھو کسی بھی معاشرے کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے کیسے ہم بدلیں گے معاشرے کو ہم میں سے ہر کوئی آدمی چاہتا ہے تو صدر جا ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے تو صدر جا اسلام کہتا ہے میں صدر جاؤ میں صدر جاؤ اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن آپ دوسرے کو صدارنے کی فکر بعد میں کریں اپنے آپ کو صداریں ہم جو ہے مسلح بننا چاہتے ہیں دوسروں کو صدارنے والے بننا چاہتے ہیں خود صدرنے والے بننے کے لئے تیار نہیں میں جیسا ہوں ٹھیک ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ پورا معاشرہ صدر جائے اب وہ کیسے میں ایک مثال دیتا ہوں دیکھئے میں نماز کا پابند ہوں تو میں نماز پر نہیں سارے لوگوں کو بولتا رہوں گا کہہ رہی لوگوں کو نماز پڑھنا چاہیے نماز پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے لوگوں کو نماز پڑھنا چاہیے میرے اندر نماز کے علاوہ میرے اخلاق قراب ہیں مجھے یہ بھی تو بولنا چاہیے مجھے اپنے اخلاق صدارنے چاہیں میں جس نیکی پہ ہوں اس کی تبلیغ کروں گا خود کے اندر جو خامیہ ہیں ان کو صدارنے کی بات میں نہیں کروں گا یہ آج ہمارے اور آپ کے سماج کا بہت بڑا مرض ہے نمازی نماز کی دعوت دیتا ہے لیکن اخلاق صدارنے تیارنے معاملات سوارنے تیارنے دشمنیوں کو گھٹانے کے لئے تیارنے محبت کو بانٹنے کے لئے تیارنے اور بہت سارے لوگ ہیں بزنس میں ما شاء اللہ اگدم کلین ہیں بہت صاف معاملہ رکھتے ہیں سارے لوگوں کے بارے بھی یہی کہتے ہیں اس کا معاملہ صحیح نہیں اس کا معاملہ صحیح نہیں اللہ کا کرم ہے تیرے معاملہ صحیح لیکن تو عبادت بھی کرتا ہے ہر آدمی اپنی خوابی خوبی جو اللہ نے دی ہے اس کی طرف دوسروں کو دعوت دے رہا ہے لیکن خود کی اصلاح کرنے کے معاملے میں ہم پیچھیں اسلام کہتا ہے کیا معلوم آپ کو اسلام کہتا ہے قو انفوسکم سب سے پہلے اپنے آپ کو بچھاؤ اپنے آپ کو بچھاؤ صدارو سب سے پہلے اور یہی سے ابتداء ہوتی اور آج میں اور آپ اتنی ساری گفتگو کر رہے ہیں اللہ مجھے سب سے پہلے توفیق دے لیکن آپ سب سے کہنا یہ ہے کہ یہ باتیں سن کر جا کے آپ یہ ساری باتیں دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں گے اچھی بات ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو خود کو صدارنا پڑے گا یہ ساری باتیں اپنے آپ پر پہلے لاغو کرنی پڑے گی یہ باتیں پھر اس کے بعد دوسروں تک بات جائے گی اور دوسری بات یہ ایک بات یاد رکھو بھائیو کسی بھی جگہ صدار جو ہوتا ہے نا اوپر سے نہیں ہوتا آج ہم لوگ یہ ایسے ہیں دیکھو صدار اوپر سے کبھی نہیں ہوتا بیلڈنگ کبھی چھت پہلے بنا کر پھر اس کے بعد پلر بنا پھر اس کے بعد بیم بنا کر پھر اس کے پلر بنا کر پھر پایا توڑی کھوڑا جاتا ہے نیچی سے شروعات ہوتی ہے فرد سے شروعات کرو ایک آدمی صدرے گا ایک سے دو دو سے تین تین سے چار گھر صدرے گا ایک گھر سے دو گھر دو گھر سے تین گھر ایک بستی صدرے گی ایک بستی سے دوسری بستی ایسے صدار کا کام ہوتا ہے ہم بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو صدارنے کے لئے تیار نہیں چاہتے ہیں مسلم حکمران ابو بکر و عمر بن جائیں ان کو بھی صدرنا چاہیے نہیں کہ وہ نہیں صدرے ہیں لیکن میں ہماری اپنی کمزوری اور خلل کی بات بتا رہا ہوں کہ کہاں سے ہم شروعات کرنا چاہتے ہیں الٹی گنگا کبھی بہتی نہیں اور الٹی تدبیروں سے بھائیو آج موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو ذرا بچا کر رکھو بھائیو یہ موبائل نا ہمارے اندر شبہات بھی پھیلا رہا ہے اور ہمارے اندر شہوات خواہشات کی غلامی بھی پیدا کر رہا ہے بھائیو یقین کرو انسان آج جس قدر اس موبائل کا غلام ہے نا اس سے زیادہ اس کے دین و ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز آج نہیں رہ گئی ہے دنیا کے اندر موبائل کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ یوٹیوب پر فیس بوک پر آپ اگر دیکھتے کرتے ہیں تو آپ اپنا وقت کم کر لو دیکھو ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اس پر وقت زیادہ لگائیں گے اور کہیں گے میں بچوں گا بہت مشکل ہے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے دوری اختیار کرو جہاں تک ہو سکے اور اگر حمد ہے مقابلہ کرنے کی اپنے آپ سے تو ایک کام کرو سمارٹ فون بیج دو کوئی چھوٹا سا نمبر جس پر کال کرنے کے لئے ہو لے کر دکھاؤ جس دن آپ لے لیں گے نا اچانک آپ کو اپنی دنیا بدلی ہوئی نظر آئے گی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کے پاس دماغ خالی ہے دیکھیں ایک بات بتاتا ہوں جو چیزیں ہم دیکھتے رہتے وہی چیزیں ہمارے دماغ پر مسلط رہتی ہیں جو چیز ہم کھیل کود دیکھیں گے دماغ کھیل کود ہی میں رہے گا کوئی گندی چیز دیکھیں گے گندگی کا ہی ذہن بنا رہے گا جو ہم دیکھیں گے وہ ایسا ہی ذہن رہے گا اور اسی میں ہماری دنیا محدود ہو جائے گی دماغ کام نہیں کرے گا ہمارا دماغ غلام ہے ان باتوں کا اپنے موبائل کی ان باتوں کا جن کا ہم استعمال کرتے ہیں اس لئے بھائیو آج موبائل کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کرو اور میں اکثر ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے لوگ بہت سارے بیانات وغیرہ سن سکتے ہیں وغیرہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں وہ آج بھی کہوں گا کہ سب سے پہلے موبائل کے نقصانات سے بچنے کی کوشش کرو بعد بھی موبائل کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو ورنہ اکثر یہ دیکھا ہے کہ موبائل سے فائدہ اٹھانے کے نام پر شروعات ہوتی ہے انجام موبائل کے نقصانات پر جا کے ہوتا ہے بھائیو میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں میں نے مختصر کہا ہر آئرے غیرے نتھو خیرے کی بات دین کے نام پر سن لیا واتس اپ یہ وہ یوٹیوب کھولا جو سامنے نظر آیا سن لیا اور اب ہر کوئی اپنی جگہ پہ مجتہید بنا پھرتا ہے اسے معلوم بھی نہیں کہ بولنے والا کون ہے کیا بول رہا ہے کتنا صحیح بول رہا ہے کتنا غلط بول رہا ہے اسلام کہتا ہے کہ علم علماء سے لیا جاتا ہے غیر عالم سے نہیں اور علماء میں بھی جو کتاب و سنت کے پیروکار علماء ہوتے ہیں ان سے لیا جاتا ہے اہلِ بیداد سے نہیں ہمارا نوجوان کہتا ہے میں کسی کی بھی کیوں سنوں میں ڈیسائٹ کروں گا اب یاد رکھو بیداد ایک ایسی چیز ہے علم نہ ہو اللہ کی توفیق نہ ہو تو بیداد ہی آدمی کو سنت نظر آئے گی آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑا فتنہ ہے دوسری طرف اس موبائل نے واتس اپ نے فیس بک نے کیا کر دیا ہے مرد و عورت کے رشتے کو آسان کر دیا ہے حرام رشتے ناجائز تعلقات لڑکی کے لڑکی سے یہ جو تعلقات ہے باتچیت گفتگو اور فوٹو ویڈیو وغیرہ وغیرہ آپ ہم سے زیادہ اس دنیا کو جانتے ہیں بھائیو نکالو اپنے آپ کو غلامی سے یہ آپ کو معلوم ہے خواہشات کیسی ہیں انسان خواہشات کا غلام بنتا ہے تو انسان کو یہ خواہشات جانور سے بھی زیادہ بتر بنا کے چھوڑتی ہیں اور اگر انسان خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہے تو پھر انسان ایک معزز اور شریف انسان بنتا ہے بھائیو آخری بات یہ بولنا چاہوں گا دیکھو کامیابی کا بہت آسان راستہ ہے روزانہ کچھ نہ کچھ دین کی بات سیکھنے کی کوشش کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو ایک بات سیکھو چھوٹی بات سیکھو لیکن جو سیکھو علماء سے سیکھو آپ کے بستی کے علماء ہیں اطراف و اکناف کے آپ کے علماء ہیں ان سے ایک بات سیکھو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کرو دیکھو آج ہم مثال کے طور پر حساب کریں گے سو نیکی ہیں ہماری زندگی میں روزانہ ہم ایک ایک کر کے اگر نیکیوں کا اضافہ کرتے جائیں گے کیا ہوگا معلوم آپ کو تین مہینے کے اندر لگ بگ ہمارے اندر سو نیکیوں اور بڑھ جائیں گے لگ بگ بیس سے تیس سال میں ہم سو نیکیوں والے تھے تین مہینے میں دو سو نیکیوں والے ہو جائیں گے اور تین مہینے میں تین سو نیک کام کرنے آپ اگر سوچ کر دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات سیکھیں صدھارنے کی کوشش کریں علم و عمل کے لیے اپنی زندگی لگائیں محنت کریں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات کو تمام خواتین کو مجھ سے کہا گیا تھا کہ خواتین سے بھی بات کرو ملیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کی وہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہیں لیکن ایک بات خواتین کے لیے یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو گھر کی عورت اگر بگڑتی ہے متقی انسان بھی چند دنوں کے بعد متقی نہیں رہتا گھر کی عورت اگر صدر جاتی سور جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے معلوم بغداد میں 656 ہجری میں تاتاریوں نے حملہ کیا مسلمانوں کا خون بہایا حرادیہ مسلمانوں کی حکومت خلافت ختم کر دی یہ اتنا برا حال تھا مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا بغداد کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون جمع ہوا تھا جو گھوڑے چلتے تھے ان کے قدم جمع نہیں رہتے اتنا اتنی بری شکست مسلمانوں کی ہوئی ہے تاتاری پورے کے پورے مسلم حکومت پہ غالب آگئے مسلمان ہار گئے اس کے بعد کیا ہوا معلوم ہے آپ کو جو مسلمان عورتیں تھی دیندار تھی پڑی لکھی تھی انہوں نے تاتاری قوم کی عورتوں پر محنت کی تاتاری قوم کی عورتیں متاثر ہو کر مسلمان ہوئی پھر ان عورتوں کے ذریعے تاتاریوں کو اللہ تعالی نے اسلام دیا تو کیا ہوا مرد میدان جنگ میں ہار گئے عورتوں نے اپنے علم اپنی دینداری اور تقویے سے لیا جس قوم نے مسلمانوں کو ہارایا تھا ہی عیان یوریش تاتار کے افسانے سے پاسوا مل گئے قابے کو سنم خانے سے یہ انقلاب کس نے لیا عورتوں نے لیا آپ کا صدار پورے سماس کی صدار کی بنیاد بن سکتا ہے اپنے آپ کو صدار لے سوارنے کی کوشش کریں میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آج آپ کے درمیان شریک ہونے کا موقع دیا اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين